میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج جس دربار میں ہم حاضر ہیں اہل رسول حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نو ہے یہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بھائی تھے چند خوش نصیب صحابہ وہ گزرے ہیں جن کو پیارے آقا علیہ السلام سے خاص مشابہت حاصل تھی امام حسن سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نو جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو کے بڑے بھائی تھے آپ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حد درجہ مشابہت ان کو پیارے آقا علیہ السلام سے تھی اور اسی طرح حضرت جعفر بن ابو طالب بھی وہ شخصیت ہیں جن کو یہ شرف حاصل تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کے یہ مشابہ تھے ان کے والد ابو طالب اپنی قوم قریش میں عالی مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود مالی اعتبار سے بہت کمزور اور کسیر العیال تھے قریش میں ایک مرتبہ قہد سالی آ گئی اور لوگ اس کا شکار ہو گئے کھیتی باڑی تباہ ہو گئی مویشی ہلاک ہو گئے نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگ ہڈیاں پیس کر خانے لگے ان دنوں بنو حاشب میں میرے آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس سب سے زیادہ خوشحال تھے میرے آقا علیہ السلام یقیناً غریبوں کی بدد کرنے والے اور اعلان نبوت سے پہلے بھی تبیہ پاک علیہ السلام کا یہ انداز تھا کہ جو پریشان حال ہوتے اس کی مدد فرماتے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا چچا جان آپ کا بھائی ابو طالب کسیر العیال ہیں بچے کافی ہیں تو وہ پریشان ہیں کہت سالی ہے لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہیں فقر و افلاس حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے اس نازک صورتحال میں ہمیں ان کی بھرپور مدد کرنی چاہیے آئیے ان کے پاس چلتے ہیں ان کی دھارس بنداتے ہیں اور ایک بیٹے کی کفالت میں اپنے ذمہ لیتا ہوں ایک بیٹا آپ اپنے ذمہ لینے تاکہ ان کا کچھ بوجھ باٹا جائے حضرت عباس نے جب پیارے آقا علیہ السلام کی تجویز سنی تو بڑے خوش ہوئے اور کہا چلیں یہ بڑا نیک کامیں مل کر چلتے ہیں اب دونوں سادھ گئے ابو طالب سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک ایک بیٹا ہمیں دے دے تاکہ ہم آپ کا کچھ بوجھ باٹ لیتے ہیں تو اب ہوا کیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت جعفر کو اپنے ساتھ لے لیا اور میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم کو اپنے ساتھ لے لیا بچپن ہی سے ملالی کرم اللہ تعالی وجہ القریم میرے آقا کی پرورش میں آ گئے اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی پرورش میں چلے گیا اب حضرت جعفر رضی اللہ اور ان کی زوجہ اسما بنت قیس جب پہلے ہی مرحلے میں بادشاہ حبش کی طرف جو ہجرت ہوئی تھی آپ اس کافلے میں تشریف لے گئے جب اس حبشاہ میں نیک دل بادشاہ نجاشی جو تھا اس کی پناہ میں رہائش پذیر ہو گئے جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا یہاں پہنچ کر پہلی مرتبہ سکون کا سانس لیا تھا کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک تکلیف کا لگاتار مرحلہ ان کے ساتھ رہا بہرحال یہاں ان کی عبادت گزاری اور سعادت بندی کے پر امن ماحول کو مقدر کرنے والا کوئی نہیں تھا انہیں تکلیف دینے والا کوئی نہیں تھا حضرت امی صلی اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب ہم اپشاہ میں بڑے امن و سکون سے رہ رہے تھے تو اب وہاں پر قریش کے لوگوں نے دو نہایت چوکس چالاک نمائند نجاشی کے پاس بھیجے ان میں سے ایک عمر بن آس تھا اور دوسرا عبداللہ بن عبی ربیعہ تھا حبشا کے بادشاہ نجاشی کو متاثر کرنے کے انہوں نے بہت سے قیمتی تحائف بھی جمع کیے اور قریش نے ان دونوں کو یہ ہدایت کی کہ شاہ حبشا کی ملاقات سے پہلے اس کی کابینہ کے ارگان سے مل لینا اور انہیں ترہ ترہ کے تحفے دے دینا جب وہ دونوں حبشا پہنچے تو پارلیمنٹ جو تھی جو اس کے وزراء تھے سب ممبروں کو انہیں تحفے دیئے اور کہا دیکھو ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے لوگ یہاں پر ہیں اور ہمارے دین کو چھوڑ کر آگئے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں آپ ہمیں واپس کر دیں ان کے باپ دادا ان کے گھر والے بھی انہیں یاد کرتے ہیں اور دیکھو بادشاہ کو اس بات پر رازی کرنا کہ بادشاہ ان سے ان کے دین کے بارے میں کچھ نہ پوچھے ہم زیادہ جانتے ہیں ان کے بارے میں پہرحال اب قیمتی تحافی ملچکے تھے صبح دربار میں یہ نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ بادشاہ سلامت ہم ملک عرب کے رہنے والے ہیں ایک درخواست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں امید آپ ہماری درخواست قبول کریں گے عرض یہ ہے کہ ہماری قوم کے چند شر پسند ناصر ماذ اللہ ان کے بارے میں یہ کہا انہوں نے آپ کی سلطنت میں آ کر آباد ہو گئے ہیں اور وہ ایک ایسے دین کے علم بردار ہیں جسے نہ آپ جانتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں یاد رہے نجاشی مسلمان اس وقت تک نہیں تھا بہرال اب اس نے نہ آپ کے دین کو قبول کیا ہے ہمارے دین سے بھی محنعرف ہو گئے ہیں ہمیں بھیجنے والوں میں ان کے باپ چچا اور خاندان کے دیگر افراد بھی شامل ہیں ان سب کا مطالبہ ہے عزراء کرم آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں ہم خود جانتے ہیں کہ انہوں نے فتنہ برپا کر رکھا ہے اور ان کی اب یہ ساری باتیں ہیں جب نجاشی نے بڑے اتمنان سے سنی تو بزراء کی طرف دیکھا ان کی رائے طلب کی بزراء نے کہا بادشاہ سلامتی ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں ان کی قوم کے لوگ ہیں انہیں واپس دے دیں بادشاہ نے کہا کہ با خدا میں اس وقت تک انہیں کسی کے سپرد نہ کروں گا جب تک انہیں اپنے پاس بلا کر صحیح صورتحال معلوم نہیں کر لیتا اگر صورتحال واقعی ایسی ہوئی جو یہ بیان کرتے ہیں تو اس قوم کو واپس کر دوں گا اور اگر ایسی نہ ہوئی تو میں ان کو اس وقت تک یہاں رہنے دوں گا جب تک وہ رہنا چاہتے ہیں حضرت امی سلمہ فرماتی ہے نجاشی نے ہمیں اپنے دربار میں طلب کیا اور اب ہم آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ وہاں پتہ نہیں کیا سوال جواب ہوں گے اور ہماری طرف سے کون نمائدہ بقرر کیا جائے جو کفار مکہ تھے ان کے سوالات کے جواب دے سکے اور بادشاہ کو بھی مطمئن کر سکے تو اب سب کے باہم مشورے سے تیہ یہ ہوا کہ ہماری طرف سے جعفر بن عبی طالب رضی اللہ عنہ نجاشی بادشاہ سے بات کریں گے حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ مزید فرماتی ہے ہم نجاشی کے پاس پہنچے وہاں بہت سارے علماء جبا اور دستار پہنے اور بادشاہ کے دائیں بائیں مذہبی کتابیں کھولے بیٹھے ایک بڑا منظر اب قریش کے دونوں نمائند عمر بن آس اور عبداللہ بن عبی ربیہ بھی موجود ہیں جب محفل جم گئی تو نجاشی نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ یہ کونسا دین ہے جو تم نے اختیار کر رکھا ہے اور اس کی وجہ سے اپنے آبائی دین کو اپنے لوگوں کو ترک کر دیا ہے نہ ہی تم نے میرا دین قبول کیا ہے اور دیگر اقوام کے دین کو بھی تسلیم نہیں کیا حضرت جعفر بن عبی طالب نے وہ تاریخی بیان کیا نجاشی کے درمار میں جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں سنہرے الفاظ میں موجود ہے آپ فرماتے ہیں ہماری قوم اور ہم جاہل تھے بت پرست بتوں کے پجاری تھے مردار خاتے بے حیائی کا ارتکاب کرتے ظلم و تشدد سے کام لیتے ہم سایہ سے بدسلوکی سے پیش آتے ہم میں سے طاقتور کمزور کو ہڑپ کر جاتا ہم ان جرائم میں ملوز زندگی بسر کر رہے تھے کہ اللہ تعالی نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا جس کے حسب و نصب صداقت و امانت اور پاک دانمی ہم جانتے ہیں اس نے ہمیں ایک اللہ کی طرف دعوت دی ہم اس کی توحید کا اقرار کریں اسی کی عبادت کریں بتوں کی عبادت سے کنارہ کشی اختیار کر لیں نیز اس نے ہمیں سچ بولنے امانت ادا کرنے صلح رحمی سے پیش آنے اور ہمسائیوں سے اس نے سلوک کا حکم دیا اور ساتھی بے حیائی کذ بیانی یتیموں کا مال خانے اور جملہ حرام چیزوں سے مکمل طور پر اجتناف کرنے کا حکم دیا پاک دامن عورتوں پر تحمت لگانے سے بنا کیا اور ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں ہمیں نماز قائم کرنے زکاة ادا کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہم نے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعتراف کیا آپ پر ایمان لائے اور جو حکم بھی آپ نے دیا ہم نے سر تسلیم خم کر دیا جو آپ نے ہمارے بھی حلال قرار دیا ہم نے اسے حلال سمجھا اور جسے حرام قرار دیا ہم نے اسے حرام سمجھا اے بادشاہ ہماری اطار شعاری کا منظر دیکھ کر ہماری قوم کے افراد ہمارے دشمن بن گئے ہمیں عذیتناک سزائیں دی گئیں تاکہ ہم توہید سے برگشتہ ہو کر دوبارہ شرک کے دلدل میں پھس جائیں جب انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہم پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا تو ہم آفیت کی تلاش میں آپ کے اس ملک کی طرف آ گئے ہیں یہاں آکرم نے اتمنان کا ساس لیا ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم پہ کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا حضرت امی سلمہ فرماتی ہے نجاشی حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کی باتوں سے بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا آپ کے پاس کوئی ایسا پیغام ہے جو آپ کے رسول دیتے ہیں اب آہ انہوں نے کہا ہاں بادشاہ نے کہا کہ اب مجھے سناو وہ کیا کلام ہے اب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے ان آیات کی تلاوت کی آہ انہوں نے کہا ہم پیغام ہے 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 یا قول ربی انی وغنال عوم منی وشتعلن واس شایبا ولم اگم بدعائی کارم بشاقیہ ترجمہ کنزل ایمان یہ مذکور ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا عرض کی اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر سے بڑھاپے کا بھوو کا پھوٹا اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہ رہا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی نے سور مریم کی جب یہ ابتدائی آیت انتہائی سوز و گداس کے ساتھ پڑھی تو نجاشی پر ان آیات کا ایسا اثر ہوا کہ وہ زہر و کتار رونے لگا اور اس کے آگے کھلی ہوئی کتابیں آنسوں سے تر ہو گئی اب نجاشی بادشاہ رو رہا ہے اور سارے درباری حیران ہے کہ یہ تو معاملہ سارا پلٹ گیا کفار قریش نے جن نمائندوں کو بھیجا تھا وہ بھی حیران و پریشان اب بادشاہ نے کیا کہا کہا کہ یہ وہ پیغام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنایا تھا اسی روشنی کی مانند ہے جو ایک تاکچے سے پھوٹ رہی ہے بہرحال اب بادشاہ نے دونوں نمائندوں کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا تم میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ اللہ کی قسم میں کتانی نہیں تو میں تمہارے سکرد نہیں کروں گا جب تک یہاں چاہیں میرے ملک میں آزاد رہیں یہاں کی آزاد فضاؤں میں سانس لیں ان کو ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی بہرحال دوسرے دن پھر دربار لگا ان دونوں نے بادشاہ سے کہا بادشاہ ایک سوال اور ہے آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں اب بادشاہ نے جب یہ سوال کیا تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ہمیں ہمارے آقا علیہ السلام نے جو بتایا ہے ہم وہی بات آپ کو بتاتے ہیں کہا بتائیے کیا بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں روح اللہ اور اللہ تعالیٰ کا وہ کلمہ ہیں جو پاک دامن مریم کی طرف علکہ کیا گیا نجاشی نے جب حضرت جعفر کی مکمل بات سنی تو جوش سے زمین پر ہاتھ مار کر کہنے لگا اللہ کی قسم بلکل عیسیٰ وہی کچھ ہیں جو آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا درباری علماء نے جب یہ صورتحال دیکھی تو بڑے حیران و ششدر رہ گئے پشیمانی کے عالم میں اپنی ناک خجرانے لگے نجاشی کو ان کی خفت اور پشیمانی بھاپ لیا نجاشی نے اور کہا سن لو یہ میرا فیصلہ ہے یہ مسلمان بالکل سچے ہیں اور آج سے یہ میرے قابل قدر مہمان ہیں پھر امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہماری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا آج سے تم ہمارے سرکاری مہمان ہو جو تمہیں گالی دے گا نقصان اٹھائے گا جو تمہیں گوئی تکلیف پہنچائے گا اسے سخت ترین سزا دی جائے گی اللہ کی قسم تم مجھے سونے چاندی کے خزانوں سے بھی زیادہ عزیز ہو پھر نجاشی قریش کے دونوں نمائندوں کی طرف مڑا اور کہا جاؤ میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ درباریوں سے کہا ان کے تحائف واپس کر دو ہمیں ان کے تحائف کی کوئی ضرورت نہیں حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہیں کہ عمر بن عاص اور عبداللہ بن عبی ربیعہ بڑے زلیل و خار اور بے آبرو ہو کر نجاشی کے دربار سے نکلے اور ہم بڑے سکون کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے بہرحال یہ وقت گزر گیا اور آپ تقریباً آپ نے دس سال حبشہ میں اپنی گھر والوں کے ساتھ گزارے اور پھر سن ساتھ ہجری کو دونوں نے حبشہ کو خیر آباد کہا اور اپنے دیگر مسلمان ساتھیوں کے ہمرا مدینہ منورہ کا روح کیا اور وہی دن تھا کہ میرے آقا علیہ السلام خیبر فتح کر کے خیبر کی واپسی خیبر سے واپس آ رہے تھے اور یہاں یہ برگزیدہ افراد پر مشتمل کافلہ وہاں پہنچا تو میرے آقا نے جب حضرت جعفر کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور بڑا خوبصورت جملہ فرمایا فرمانے لگے آج معلوم نہیں دونوں میں سے زیادہ کس چیز کی خوشی ہے فتح خیبر کی یا جعفر کے واپس آنے کی سبحان اللہ سن ساتھ ریجیری کو مدینہ منورہ پہنچیں کچھ ہی عرصہ ہوا ہے ایک سال کمپلیٹ ہوا ہوگا یہ شاید اس سے بھی کم وقت ہوگا میرے آقا علیہ السلام نے سرزمین شام میں رومیوں کی سرکوبی کے لئے ایک لشکر مقرر فرمایا اور یہ اناؤنسمنٹ کیا یہ اعلان کیا کہ اس لشکر کے سپہ سالات زید بن حارسہ ہوں گے اگر وہ شہید ہو جائیں تو اب جعفر بن ابی طالب کو امیر بقرر کر دینا اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لینا حضرت جعفر بن ابی طالب نے وہ لشکر کا جو پرچم تھا اپنے ہاتھ میں اٹھایا لڑتے گئے کسی ظالم نے سیدھا ہاتھ آپ کا شہید کر دیا آپ نے اس پرچم اسلام کو اپنے بائیں ہاتھ میں تھام لیا بائیں ہاتھ بھی شہید کر دیا آپ نے سینے سے پرچم لگایا اور پھر زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر تشریف لائیں اور آپ شہید ہو گئے میرے آقا علیہ السلام جعفر تیار غدی اللہ تعانو کے گھر پر پہنچے جو وہاں گئے تو دیکھا کہ آپ کی زوجہ آپ کے استقبال کی تیاریاں کر رہی ہیں بچوں کو کپڑے پہنا دیئے ہیں نئے اور خانہ وغیرہ بنا رہے ہیں مگر جب میرے آقا تشریف لائے تو چہرہ انور غم زدہ تھا میرے آقا علیہ السلام نے یہ خبر سنائی انہیں کہ وہ شہید ہو گئے ہیں یقیناً گھر والوں کے آنسوب ہے نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ جعفر تیار جنت میں دو پروں کے ساتھ اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسی لئے آپ کو تیار بھی کہا جاتا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل